اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائم روز ٹی وی میں ہوں مبارک جوید آج کے تفسرے کے ساتھ ناظرین کرونا وائلس کی وجہ سے پھر وہی مسائل وہی پریشانی لوگ پھر گھروں میں بند مگر اس طفح کافی تبدیلی آئی ہے کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو بندنی کی جاری شروع شروع میں لوگوں کے پاس یہ تجربہ نہیں تھا اب کیونکہ پتہ چل گیا کس طرح اس سے بچنا ہے اور آج میرا ساتھ دیں گے تفسرے میں محمد دنور صاحب ملیشیا سے ان سے وہاں کی صورتی آل پہ بھی بات ہوگی چلتے ہیں ملیشیا السلام علیکم الحمدللہ آپ سنائے سر الحمدللہ کیا چال رہا ہے یہاں ملیشیا میں نے کام ذرا پتا کرے آپ سے ملیشیا سے تجربہ کیا ہے مرک بہت اس طرح ہے کہ پہلے جو لوگ ڈال لگا مارچ میں نہیں آپ کی آپ کی صورتی آپ کی صورتی حال بتائے کازا آپ کی صورتی حال یہ ہے کہ پاندرہ پٹوبر کو جو ہے وہ لوگڈون لگ گیا تھا توبارا اچھا وہ تھا یکم نومبر تک ٹھیک ہمارے دن کے لئے جی اور اس کے بعد جو آج کی جو کیسیز ہے وہ 9.29 ہے ٹھیک تو پھر اس کے بعد یکم نومبر کو انہنے نیٹ سائٹ کیا کہ ہم لوگڈون کو اکسانت کرتے ہوئے جو ہے وہ پاندرہ نومبر تک کر دیتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ اس لکڈون میں تھوڑی چینجنگ کی ہے کہ اب ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی میں جا سکتے ہم اسکول جو اسکول ہے وہ سارے پندریں گے ٹھیک سارے پندریں گے ٹھیک اور ہوتیل جو ہیں وہ آپ کو ہونائے نورڈ جی جی اللہ اور جو ہیں جی جو لوگ جاپ کر رہے ہیں وہ جاپ پہ جائیں گے اس صورت میں جب ان کے پاس گورمنٹ کے طرف سے لیٹر ہوگا جاپ لیٹر ٹھیک اگر آپ نے ایک سیٹی سے دوسری سیٹی کے لیے جانا ہے تو آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ لیٹر چاہیے اچھا کہ آپ کو ایک سیٹی سے دوسری سیٹی جانے کے لیے گورمنٹ سے اجادت ہے وہی لوگ سیٹی سے باہر نکل سکیں گے جن کے پاس وہ لیٹر ہوگا ٹھیک اگر وائز تمام ہائی ویس تمام راستے جو ہیں بلوک ہیں اور ایک کیوں لگی ہوتی ہے اور آپ کے پولیس کھڑی ہے وہ آپ کا لیٹر چکہ رہی ہے آپ سے پوچھ رہی ہے آپ جا سکتے ہیں آپ راس لیٹر ہے تو جا سکتے ہیں اگر وائز جو ہے آپ کو اپنی چرمانہ پہ کرنا پڑ کھانے پینے کی جو شاپ ہیں دکانے وغیرہ وہ پھلی ہوئی ہیں وہاں میں جی 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 جس طرح نس کے ہے ہمارے اقونسف ہے اور یہ صبح آٹھ بجے سے لے سٹوروں کے باہر ہی ہے یا ایزی لوگ اپنی خریداری کر رہے ہیں نہیں نہیں عام روٹین سے سٹی کے اندر آپ اپنے روٹین سے جو آپ کام کر رہے ہیں بھر سکتے ہیں ایک گھر میں سے دو پھر جا سکتے ہیں اگر آپ گریب یوز کرتے ہیں تو اس میں دو پھر سن بیٹھیں گے بچوں کو بھائی لے جانا پلکل دین ہے اگر جو ہیں آپ کے دکانتے جا سکتے ہیں ماسک وغیرہ کا انتظام لوگ استعمال کر رہے ہیں جی بلکل یہاں پہ ہزار رنگر جو اٹھمانا جس کو دے لیا اور الحمدللہ ملیشیا جتنے لوگ ہیں وہ سارے چیز کو کافر اترام سمجھتے ہوئے ماسک بلکل پبندی کرتے ہیں بدور ماسک بھی نہیں نکلتا چیزیں وغیرہ مل رہی کھانے پینے کی کوئی پرابلم نہیں ہے نا ہر چیز سٹور میں مجود ہے ہر چیز جا کے آپ لے جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں اور پرائز ہوگیرہ کوئی بڑھائی انہوں نے یا ایسی چال رہی نہیں نہیں بالکل وہی پرائز ہے جو آج سے سال پہلے تھی دو سال پہلے تھی اچھا لوگ جو پرائز تہلے والے لوگ میں آئے کہ بڑھائی تھی بہت شکریہ آپ کا ناظرین آگے تفسرہ جاری لے گا آپ کا بہت شکریہ سر تینکیو احمد صاحب جی ناظرین یہ ملیشیا سے مہا سے بتا رہے تھے کیا آلات ہیں وہاں میں کل ایک ویڈیو وائل ہوئی ایک وقیل تھے پولیس کے سامنے ایک شہری تشدد اور گندی گالیاں جناب دے رہے تھے پاکستان میں اور پولیس سالہ سامنے کھڑا تماشا دے تھے اب جس ملک کے یہ حالات وں وہاں پہ منارخان صاحب نیاست مدینہ تو دور کی بات کسی کو انصاف کیسے مل سکتا وہ بندہ مجبور خموشی سے بیٹھا رہا تھا اور دوسرا وکیل جو تھا وہ گندی گالی نے بکواس کار رہا تھا اور یہ وقلہ کی یہ سب سے بڑی پاکستان میں پراؤ رہی ہے یہ یورب کے وقلہ اور مہا ایسے ہی یہ انسان ہے وقلہ اور مہا انسان مان نہیں سکتے آپ نے دیکھا آئے دن وقلہ کا تشدد وقلہ پولیس پر بھی تشدد کرتے کوئی پوچھنے والا نہیں اور یہ وقلہ آباد میں جا جج بنتے ہیں پر ان سے کون سے انصاف کی توقع ہو سکتی پاکستان کی ایوام کی بد قسمتی ہے جس کے پاس بھی پاور آتی وہ دوسرے کو انسان نہیں سمیتا زبان ہے پولیس کی دیکھنے یا وقلہ کی دیکھنے اتنی گندی ہے کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کوئی بات کرتے ہوئے اور میرا نہیں خیال کہ پولیس بھی اسی کو گرفتار کر رہی تھی اسی کو پکڑ نہیں تھی بچارے کو کیونکہ پولیس کو بھی ہڈی چاہی وہاں پہ اور کلاج ہو ہے ان سے ڈالتی بھی ہے پولیس اب ہوگا یہ کہ انٹ پہ صلاح کرا دی جائے کی بچارے کی کی میڈیو بھی بنای میڈیو بنا کے بجوائی ابھی تاک کوئی گرفتاری پتہ نہیں ہوئی مگر کچھ نہیں ہوگا یہ میں آپ کو دا رہا رہا یہ آئے دن کے معاملات پاکستان میں چلتے ہیں یورپ میں کرونا وائرس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ بھی جرمی جانا چاہتے ہیں ان کو یہاں سے ٹیسٹ کر با جانا پڑے گا یا وہاں ائر پور پر ٹیسٹ ہوگا اور اس کے علیہ دار پیسے ہوں گے اگر کوئی جرمی سے آرہا ہے تو اس کا بھی کرونا ٹیسٹ ضرور ہی ہے یوکے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ صورت نہیں تو وہ آپ ٹریبل بھی نہیں کرنے دیں گے لیکن اگر آپ ٹریبل کرتے بھی ہیں تو یہ مہا پہ بارا ٹیسٹ ہوگا اگر اجازت بھی ہوگا دونوں صورتوں میں چل رہا ہے ابھی تو مگر آج مندل سے جنمی میں لکڈ شروع ہوگیا مگر اس پہ ہم ایک پروگرام کر کیونکہ ناظرین ہم دو چیزے اور نائن ورز ٹی وی کی طرح سے بتانا چاہتے پہلی تو یہ ہے کہ نیوز آپ کو گیلی ملے گی تازہ اس کا ہم نے سسٹم چلایا ہے اور کام یاب جا رہا ہے پوری دنیا کی خبریں دی جائیں گی دوسرا یہ کہ ہمیں ہندوستان اور پاکستان سے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل ہونا چاہیں وہ سکرین پہ آئے ہوئے نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل نئے تفسرے کے ساتھ دوبارہ ملیں گے جوڑے رنائے بزر ٹھیک کے ساتھ سبسکراب کرنا مط بھولیں